اپلوپتیوں کا بخان کروایا ہے پر میں سمجھتا ہوں دو سال میں وکاس کے نام پر کوئی کام کسی گاؤں میں کسی جلے میں کہیں پر بھی کوئی کام دیکھنے کو نظر نہیں آتا سوائی کھوٹا کے میں سباپتی مہد ہے یہ نیودن کرنا چاہوں گا وسندرہ جی کے شہسن کے سمیں راجستان کی سرکار نے وسندرہ جی کے نطرتوں میں راجستان کو اگرینی بردیش بنانے کے لیے کئی ساری فلیکشی بھی ہو جنہی چلائی لیکن جیدہ تر اس کیمس کو یا تو بند کر دیا گیا ہے یا یا ان کا نام بدل دیا گیا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں راجستان کا عبیقاس عبرود دوبا ہے ادھیکش مہد ہے دو سال میں جو سب سے عدیق آوشکتہ مجھے نجر آتی ہے وہ نجر آتی ہے روزگار کی راجستان کا یوہ بہروزگاری سے ترست ہے چاہے گھاؤں ہو یا شہر ہو اس لیے یوگاؤں کا زیادہ سے زیادہ روجگار ملے اس بابت پریاس کرنے چاہیے تھے پر سر مجھے دکھ ہے کہ سرکار کی طرف سے کوئی کام یہ کوئی اوڈر نہیں ہوتا نہیں ہوئے یا ان کو یوگاؤں کے لیے روجگار کی بیوستہ نہیں ہوئی حدیقش مہتے کورونا کال کے اندر یا کورونا کے پہلے راجستان میں عیشوان بھارت بھی میں یوجنا کو لگو کیا لیکن اس یوجناوں میں پراؤدھان اس پرکار کے کر دیئے کہ پرائیویٹ ہسپٹلز کے الگ اور گورنمنٹ کے ہسپٹلز کے الگ اس کا نتیجہ ہے کہ جہاں بہماشاہ سواستے یوجنا کے سمیں ہماری سرکار کے سمیں بہماشاہ یوجنا سے قریب 1057 پرائیویٹ ہسپٹل جڑے ہوئے تھے آج اسکتی یہ ہے کہ جو عیشوان مہتما گاندھی سواستے بھیمائی ہو جنا ہے اس سے پانچ سو سے بھی کم پرائیویٹ ہسپٹلز جڑ پائے ہیں نشت روپ سے میں نیویدن آپ کے مادیوں سے سرکار سے نیویدن کرنا چاہوں گا کہ اس ور دھیان دیں تاکہ گریب کا علاج سمیں پر ہو سکے یہی نئی ادھیکش سباپتی مہد ہے راجستان میں بجلی کی در ہیں ہندوستان میں سب سے ادھیک ہے پچاس یونٹ بجلی تک چار روپے پچاس پیسے جبکہ ہریانہ میں یہ در دو روپے گجرات میں تین روپے پانچ پیسے اور دلی میں مہتر تین روپے یہاں پر اپنیاں استعی شلک اور سیس لگنے کے کارن بجلی کی دریں سربادک ہو گئی ہے راجستان میں پچپن یونٹ کا بجلی کا بل سات سو روپے کا آ رہا ہے جب میں نے اس کو گناہ بھاگ کیا یہ پرتی یونٹ تیرہ روپے چونتیس پیسے پرتی یونٹ بجلی گھرے لیو بھوکتاؤں کو مل رہی ہے ڈومیسٹک کنیکشنز والوں کو مل رہی ہے اسی پرکار سے بیہاویساہی کی یونٹ بھوکتاؤں پر بھی کافی بجلی کا بہر ڈال دیا ہے میرا سرکار سے یہ بھی نیوہدن ہے کہ اس اور دھیاندے سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ کسانوں کا بجلی کا بل کم کریں گے وہ تو اس کا وہ وعدہ تو ان کا جھوٹا نکلا اور کسانوں کو اپنے آپ کو ہتشی بتاتے ہیں اور وسندرہ سرکار میں جو 833 روپے پرمد کی کسانوں کو سبسیڈی دی گئی تھی وہ سمعبت کر دی ہے میرا نیوہدن ہے کہ آپ کسانوں کے ہتشی بن رہے ہو ابھی ابھی آپ نے پورے راجستان میں ذرنہ دیا ہے کم سے کم آپ سب بھی اس پرکار کی کوشش کریں کہ یہ جو کسانوں کو سبسیڈی وسندرہ سرکار میں دی تھی وہ واپس چالو ہو یہ ہی نہیں ہے سباپتی مہد ہے پیٹرول ڈیجل کا مہنگائی سے سیدھا سمبند ہے دیش میں پیٹرول اور ڈیجل راجستان میں سب سے مہنگا ہے جدی ویٹ اور کروں کی دروں کی طلعہ کریں تو انہیں راجیوں سے راجستان میں پیٹرول پر ٹیکس لگ بک چھتیس پرسنٹ اور ڈیجل پر لگ بک چھبیس پرسنٹ ہے جبکہ پڑوسی راج ہریانہ میں ٹیکس بیس روپے دس پہ سے ڈیجل پر بیس روپے بیس پہ سے ہی ہے میرا سرکار سے انورد ہے کہ پیٹرول اور ڈیجل پہ ویٹ کی دروں کو تتکال کم کریں تاکہ کسان گریب اور مدیم شہنی کے لوگوں کو اس کا لاب مل سکے بڑے آدمیوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور گریب آدمی جرور پسرا ہے اور اس پہ آپ اوشش دیان دیں گے اس پرکار کا میرا نیوہ دن ہے راجستان شیط پل کی درستی سے دیش کا سب سے بڑا راج آدمی راکستان ہے پانی کی اپنیاں بہت کمی ہے پیجل اور سچائی کے لیے بھی پانی ریت گیا ہے اس پرکار کی استطی راجستان کی ہے اس لیے میرا نیوہ دن ہے کہ آپ اس پرکار کی بسلوں کے لیے کسانوں کو پروسائیت کریں جس میں کم پانی لگتا ہو ماننے ور گائی ہماری سنسکرتی کا اٹوٹ حصہ ہے آج شہروں شہروں میں ہی نہیں گاہوں میں بھی گائی نیرنتر گائیوں کی سنکھیں نیرنتر بڑھتی جا رہی ہے اور وہ شہر اور گاہوں میں لاواری سگھومتی آپ کو کہیں پر بھی دکھ جائے گی اور راجستان کا کچھ حصہ تو اپنے اوپر کلنگ ہے ہم سب کے اوپر کلنگ ہے جہاں پر گو کشی کی جا رہی ہے اور گائیوں کا وہ ایک طرح سے قتلے عام ہو رہا ہے یہ ہماری لئے کلنگ ہے عدیقش مہدے میری مانگ ہے کہ آوست شکتہ کے انوصار پرتیق جلے میں جہاں پر بھی ضروری ہو جتنی بھی آوش شکتہ ہو گو شالہ گو شلائیں کھلوائیں تاکہ ہماری سنسکرتی کا پرتیق گو ماتا کو ہم سر رکشن دے سکیں ماننے اور عدیقش مہدے پردیش میں کینسر کی بیماری تیجی سے فیلتی جا رہی ہے کینسر کا مکھے کارن پیسٹی سائٹ اور فٹی لائزر ہے اس مقار کا بتایا جاتا ہے ان کی روک تھام کے لیے مانے اور میرا نمیدن ہے کہ ہم سب کو اورگنک کھیتی کی طرف ملنا چاہیے جو کسان اورگنک کھیتی کرنا چاہتا ہے اس کو سرکار کی طرف سے انسینٹیو ملے کچھ اور فائدہ ملے تاکہ وہ اورگنک کھیتی کر سکے گوشلہوں کا میں نے جکر کیا گوشلہیں بھی اس میں لاب کر ہو سکتی ہے جو ان کا جو گوبر وغیرہ ہے وہ اورگنک کھیتی میں کام آسکتا ہے اس لئے گوشلہیں بھی نشید روپ سے آپ زیادہ سے زیادہ بنوائیں میرا یہ بھی سیویدن ہے نیویدن ہے اور ابھی باشن میں آپ نے الب سنگیوں کے لیے بچوں کے لیے وجیفے کا اعلان کیا ہے میرا میرا یہی کہنا ہے کہ الب سنگیوں کے لیے آپ نے زیادہ کچھ نہیں کیا ہے کھلی اپلبدیاں کا جکر ماتر کیا ہے تاکہ الب سنگیہ سمدھائے خوش ہو سکے وائی وائی لوٹنے کا پریاز کیا ہے ماننے ورز دوربہ کے پورن یہ ہے کہ الب سنگیہ کی نام سے ماتر مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے جین سیخ عیسائی ہم سب لوگ بھی الب ہمارے لئے بھی سرکار کو سوچ نا چاہیے ہمارے لئے بھی کوئی اس پرکار کی یوج نائی لگ سے بنائی جانی چاہیے ہمارا دھرم الگ ہماری قینتی عالف سنگ میں ہوتی ہے نشید روح سے چاہے جین ہو چاہے سکھ ہو چاہے اور کوئی مت بطانکتر کا وقتی ہو اس کو نشید روح سے پھائیدہ سرکار کو دینا چاہیے تاکہ وہ سماج کے برابری میں سماج کے ساتھ چل سکے یہی نہیں وسندرہ جی نے انپور یوج چالو کی تھی کہ گریب کو آٹھ روپے میں کھانا اور پانچ روپے میں ناشتہ مل سکے پہلے تو یہ یوجنہ سرکار بنتے ہی بند کر دی پھر بعد میں اس یوجنہ کو چالو کیا گیا مہتمہ گاندی کے نام سے اندرہ گاندی رسوئی یوجنہ یا جو بھی ہے آٹھ روپے میں آپ نے بھی کھانا چالو کیا اس کے لیے تو آپ کو دھنیواز پر پانچ روپے میں جو ناستہ وسندرہ سرکار کے سمیں ملتا تھا وہ آپ لوگوں نے بند کر دیا اس کا سیدھا سیدھا اثر گریب پر پڑتا ہے مدور پر پڑتا ہے جو گھر سے بھوکا نکلتا ہے پانچ روپے میں ناستہ کر جاتا ہے تو دن بر مدور ہی نیویدن ہے کہ اس پر بھی آپ گھر کریں اور یہ ناستہ پنے چالو کر ماننے دیکھ شمد ہے کوٹا کو کوچنگ سٹی کے نام سے پورے دیش میں جانا جاتا ہے ورطمان میں کورونا پرکوب کے کرن ساری کوچنگ انسٹیٹوٹ اور آسٹل بند ہو گئے تھے کورونا کی کمی کو دیکھتے ہوئے سرکار نے واپس کوچنگ انسٹیٹوٹ کو اور آسٹل کو یہ پرمیشن دیئے کہ بچے آپ رکھ سکتے ہو اور بچے پڑھائی کر سکتے ہیں پر ابھی تک جس پرکار کی مجھے جان کر رہی ہے پندرہ بیس پرتیشت جو بچے کوٹا کے باہر ہیں وہ آتے ہی ان میں بھی کئی بچوں کے کورونا کی بیماری ہو گئی ہے کورونا ہو گیا ہے اس لیے پرواسی بچوں کو کوٹا کوچنگ کے لیے بھیجنے میں ڈر رہے ہیں میرا آپ سے نمیدنے کہ کوئی اس پرکار کے نیم قائدے بنائیں تاکہ پرواسی راجستانی یا راجستان کے اور حصوں کے لوگ کوٹا میں اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے بے خوف ہو کر بیت سکیں اس پرکار کبھی اور کوٹا اپنے کوٹا شہر پنے اپنی پرانی استطیق میں آسکے آج کوٹا کی استطیق مہنی صدیق لوگ کورونا سے نہیں در رہے ہیں ان کے موچھ ہو کے اس سے ڈر رہے ہیں دیکھو آپ پورے خالے ہو آرے میری سیم تاریوال صاحب کٹریہ صاحب داکٹر صاحب تم اور میں کسی دے آنی صدائش محب کریں ماننے صبح پتی مہد کسانوں کے کرجوں کی معافی کی بہت کی جا رہی ہے لگاتار دو سال سے سن رہے ہیں اور کانگریس کے اس سمیں کے ادھیکش کے موں سے بار بار نکلتا تھا کہ سرکار بنت ہی آٹھ دن میں کرجہ ماف ہو جائے گا پر مجھے بتاتے ہوئے بینکیں جندے کسانوں نے کیسی سی لیے وہ ابھی تک ماف نہیں ہوئی کسان بھٹک رہا ہے کرجہ ماف ہوگا کہ نہیں ہوگا پر میں اور ابھی تک سرکار کی طرف سے کوئی قدم نہیں بڑھا گیا ہے کرجہ ماف کی طرف میں اس بات کے لیے مانے مہدی جی کو دھنیوا دوں ان کے دس پرسنٹ میں جو یوجنہ چلی ہے دس پرسنٹ اس سے میں ان کو اینو سی مل رہی ہے نشریت روپ سے اس کا فائدہ کسانوں کو مل رہا ہے یہ اچھی یوجنہ ہے اگر آپ بھی کرتے تو نشریت روپ سے آپ کو بھی فائدہ ملتا اور راجستان کے کسانوں کو بھی فائدہ مانیے راجستان میں ادھوک دندہ بھی لگانا چاہتے ہیں وہ یہاں پر پیدا ہوئے ہیں یہاں اپنی ماتر بھومی سے پریم کرتے ہیں پر سرکار کی طرف سے اس پرکار کی کوئی یوج نہ بنے کہ انہے پردیش میں جس پرکار سے انڈسٹی لگا رہے ہیں اپنے سٹیٹ کی طرف آکرشی تو ہوں ان کے بھی من میں کہ ہم نے پیسہ کمایا ہے ہم بھی ہماری ماتر بھومی کی رکشہ کریں پر سویداؤں کے اباؤں میں وہ اس پرکار یہاں پر راجستان میں انڈسٹی نہیں لگا پا رہے ہیں میں یہ ادھوک منتری جی یہاں پر بیراج مان میں نیبدن کرنا چاہوں سویداؤں کہ آپ اس ور وشیش دھیان دیں گے مان سڑک وکاس کی پہلی کڑی ہے اور سڑکوں کی اس پر کی ہے کہ پچھلے دو ورشوں میں ایسا لگتا ہے کہ پی ڈبلو ڈی کے تعلی ہی لگ گیا ہے بانی سڑیج پلیز بانی اور سکھ سڑکار کے آدھ دن تک بھکایا ہے دو سال میں پی ڈبلو ڈی میں کسی بھی برکار کا کوئی کام نہیں ہو پر رہا ہے پانسو تک کی آبادی کے سب کاؤں جڑ گئے دو جار ایک کی جن سنگیہ کے حساب سے آدھ دو جار اکیس ہے میری مانگ ہے کہ دو گاؤں کو شگ رت شگ سڑ 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 رو سر ایک اور صاحب دربا کے سے پچھلے دو ورشوں میں قانون ویوستہ کی جس پرکار کی استطیق ہوئی ہے یہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے پر میرا ایک ہی نویدن ہے کہ راجستان میں سائبر کرائیم جس پرکار سے بڑھ رہا ہے سائبر کرائیم کے لیے ہماری پولیس ایکسپرٹ نہیں ہے اس لیے میرا نویدن ہے کہ سائبر کرائیم کی پولیس کو الگ سے ٹریننگ کروائیں تاکہ اس نئی بیماری کو روکا جا سکے شیک آوات میں جس پرکار سے گینگ وار بڑھ رہے ہیں جس پرکار سے ہم رات دن سننے کو ملتا ہے اس پر بھی انکش لگانے کی لیے سرکار کو ٹھو قدم اٹھانا چاہیے بیروزگاری بھتوں کا شکر انہوں نے ابھی باشن میں کیا مہتر راجستان میں ڈھائی لاک بچوں کو بیروزگاری بھتہ مل رہا ہے وہ بھی سمیں پر نہیں مل رہا ہے میری مانگ ہے کہ اور بھی جو بیروزگاری بھتے کے کرائی ٹیریم میں آتے ہیں ان سب بچوں کو رجیسٹ کر کے بیروزگاری بھتتا دیا جائے میرا انت میں یہی نمیدن ہے رجیپال مہدے کے بچوں پر خیندر سرکار کے ساتھ نہیں ہوگا تال میل بٹھا کر آج راجیپال مہدے راجستان کے بکاس کے پر میں آپ بہت سینئر میمبر ہیں پلیز سب کچھ ہے لیکن time is over now Mr. Roth آج چلو سب دیش بنی ہوئیے